اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے خیر خریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور یمی سی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے کریمی مینگو ڈیلائٹ جو کہ بہت ہی ایزلی اور ککلی پروپیئر ہو جاتی ہے اور اس کے لئے ہمیں بہت ہی کم انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے صرف ٹو مین انگریڈینٹس آپ کو اس کے لئے چاہیے جسے آپ یہ بہت ہی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو پہلا انگریڈینٹ جو آپ کو چاہیے وہ ہیں تین سے چار بڑے سائز کے مینگوز آپ نے ان کو اچھی طرح سے واش کر کے پیل کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو سمال سائز کیوبز میں کٹ کر لینا ہے کیوب سائز آپ نے اتنا بھی سمال نہیں رکھنا کہ جب ہم مکس کریں تو بیچ میں ہی کلچ ہو جائیں آپ نے نومل سائز کے جو ہیں وہ مینگوز کیوبز میں کٹ کر کے ان کو فریج میں رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پاکٹ آف آلپرز کریم لینے نہیں ہے آپ کی مرضی آپ چاہیں تو ملک پیک کی کریم بھی لے سکتے ہیں اور یہ کریم آپ نے کسی بول میں نکال لینی ہے جس میں آپ اس کو وپ کر سکیں میں نے یہاں پہ دیشکی میں نکالی ہے کیونکہ میرے خیال میں دیشکی میں وپ کریم جو ہے وہ کرنا آسان بھی ہوتا ہے اور بہت جلدی وپ ہو جاتی ہے یہ ایک پاکٹ کریم کا میں نے لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو الیکٹرک بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے وپ کر لینا ہے آپ پیکچر میں دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے نیچے آئیس رکھی ہوئی ہے کیونکہ جتنا ٹھنڈر ٹیمپریچر ہوگا کریم آپ کی اتنی اچھی اتنی فلفی اور اتنی جلدی وپ ہو جائے گی آپ نے کریم کو بیٹ کر لینا ہے فور اپروکسیمیٹلی فائیو منٹس اچھی طرح سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری کریم جو ہے وہ اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے ڈبل اس کا وولیوم ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے جو مینگوز کیوبز میں کٹ کیے تھے اگر آپ کی مینگوز زیادہ میٹھے ہیں تو آپ گرین میں شگر نہیں کریں گے لیکن اگر تھوڑے سے کھٹے ہیں تو آپ گرین میں شگر بھی آٹ کر سکتے ہیں 2-3 ڈبل سپونز آپ جتنا میٹھا زیادہ کھانا چاہیں اب آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ کریم جو ہے وہ اچھی طرح سے مینگوز کے ساتھ جو ہے اس میں مکس ہو جائے پھر آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے ایک سے دو گھنٹوں کے لیے کیونکہ یہ میٹھا تھنڈا ہوا وہ کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور ایک دو گھنٹوں بعد جب آپ اس کو نکالیں گے تو یہ جو کریم ہے یہ اور زیادہ سٹف ہوئی بھی ہوگی تو یہ کوئک ریسپی تھی آج کی میرے مینگو ڈیلائٹ کی جو کہ بہت ہی ایزی ٹو پرپیئر ہے آپ کو اس کے لیے صرف دو انگریڈنس کی ضرورت ہے کریم اور مینگوز اور بڑی آسانی سے آپ اس کو پرپیئر کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مینگو ڈیلائٹ جو ہے وہ چیلڈ ہو گیا ہے بلکل تھنڈا ہے اب آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی آج کی یہ کوئک ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل تینکیو سو مچ موسیقی